اسلام علیکم میں ہوں حسن رضا دیبھائی لوگ ڈاٹ کام کی جانب سے اور آج ہم کرنے والے ہیں ورڈپیس کلیکچن نمبر سیون جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ ایک مینیو اینکر کس طرح سے اپنے ورڈپیس پیج پر لگا سکتے ہیں تو اس کے سٹیپ سے بڑے آسان ہوں گے لیکن پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ہوتا کیا ہے ویسے تو آپ نے سرچ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بتانا میرا فرض بنتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ون پیج سائٹ جب بنا رہے ہوتے ہیں تو مینیو پیج سے کوئی کلیک کریں تو اسی پیج پر ہی وہ کچھ سیکشن ہو اور اس سیکشن پہ وہ سکرول کر دے اب یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے یہ ایک میں نے جو ڈیمو سائیڈ یہاں پہ اپنی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ میں نے تھوڑا سا ایک سیمپل کے طور پہ یہ بنایا ہے سیکشن ون پہ جب میں کلیک کروں گا تو مجھے یہ سیکشن ون پہ لے آئے گا اس طرح سے تو اسی طرح اب ہم یہاں پہ سیمپل کے طور پہ سیکشن ٹو بنائیں گے سیکشن ٹو کا ایک ایلیمنٹ یہاں پہ ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر پھر ہم مینیو اینکر ایڈ کریں گے اور اسی طرح کلیک کر کے ہم اس پہ سکرول کریں گے تو بہت ہی آسان سیپس ہیں تو بغیر وقت کو ضائع کیے جو ہے نا آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر نمبر سیون کا تو گائے سب سے پہلے تو آپ کو ڈیش بورٹ پر آ جانا ہے اپنے ورڈ پیس کے ڈیش بورٹ پہ آنے کے بعد آپ نے اپنے پیجز پہ جانا ہے اور ہمارا جو فرنٹ پیج ہے آپ جانتے ہیں ہم ٹیسٹنگ پیج میں کام کر رہے ہیں اس کو آپ نے ایڈیٹ ویڈ ایلیمنٹر پر کلیک کر دینا ہے یا نیو ٹیپ پر اوپن کر لینا ہے جب آپ کا ایلیمنٹر کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو یار رہی کہ ہم یہ مینیو اینکر ایلیمنٹر کے تھرو ایڈ کر رہے ہیں آپ کو انشاء طرح ان فیچر ویڈیل کمپوزر کے تھرو بھی ایڈ کرنا سکھایا جائے گا ڈی ویڈ میں کسنا سے ایڈ کرتے ہیں وہ بھی بتایا جائے گا اور اس کے بعد کنگ کمپوزر میں کسنا سے ایڈ کریں گے ہر چیز آپ کو سکھائی جائے گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاء طلعہ آپ کو یہ کورس اسی طرح فولو کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو باقی ٹیٹوریلز بھی ملتے رہیں تو ہمارا یہ ایلیمنٹر کے پیج بلٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں اب ہم ایک سیکشن ایڈ کریں گے سب سے پہلے سیکشن ہم نے بنایا ہوا ہے تو میں یہاں پہ کچھ نیا سیکشن نہیں بنا رہا کیونکہ وہ جس ایک ٹائم ویسٹنگ ہوگا اور اسے ہمارے ویڈیو کافی لبی چل جائے گی تو میں اسی کو ایڈ کر رہا ہوں اور ایڈ کر رہا ہوں اور ایڈ کر دیکھ لیا میں نے کرسن سے کیا اس کو میں کہہ رہتا ہوں کہ یہ سیکشن ٹو ہے یاد رہے کہ میں سیکشن کا جو سیکشن کی جو ہائٹ ہے اس کو پھر تو سکرین کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹل مطلب جو ہے نا سکرین فل ویٹ اور فل ہائٹ جو ہے اس وقت یہ آ رہی ہے پوری سکرین کا جو ایک سیکشن ہوتا ہے یہ وہ ہے تو اب میں نے اس کا نم سیکشن ٹو رکھ دیا ہے اور یہاں سے میں ایک یہ ویڈیٹ جو ہے اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ سرچ بوکس ہے سرچ بوکس میں آپ نے سرچ کرنا ہے مینیو انکر ویسا تو یہ آ گیا ہے تو مجھے مزید لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ نے پکڑ کے اس سیکشن کے اوپر آپ نے ایسے ایڈ کر دینا جس سیکشن تک آپ اس کو سکرلڈاون کرنا چاہ رہے ہیں مینیو سے اب یہاں پہ آپ نے یہ آپ کو بوکس نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے انکر کی آئی ڈی لکھنی ہے آئی ڈی میں آپ یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں اور آئی ڈی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں مطلب اس میں کوئی ریکسکشن نہیں ہے کہ یہ والی ہی میں نے کہی تو یہ لکھو ریکسکشن صرف اتنی ہوگی کہ یہ جو آپ کو ورڈنگ کہا گیا ہے نا صرف اس لیمٹ تک آپ اس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی یوز نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پہ اس کا نام رکھ لکھتے ہیں یاد رہے کہ اس میں آپ نے کوئی ہیچ ٹیک ایڈ نہیں کرنا یہاں پہ تو یہ میں لکھ دیا سکشن ٹو اگر اس میں سپیس دیننگ ہے تو آپ کو ڈیش ڈالنی پڑے گی سوری ڈیش ڈالنی پڑے گی لیکن میں ایسا کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا تو میں نے سکشن ٹو لکھ دیا ہے یہاں پہ اور اب میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اب یہ میرے پاس اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ جو میرے پاس اگر میں آپ کو دکھاؤں تو منیو جو میرے پاس آئے گی یہاں پہ اب میں نے سکشن ٹو کی ایک منیو اٹ کرنی ابھی سکشن ون ہے تو وہ ہمیں سکشن ون پہ لے کے آ رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سکشن ٹو پر بھی آئے اور ایک اور چیز اس کا کلر سیم ہو رہا ہے تو ہم اس کا کلر تھوڑا دیفرنٹ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیجن نہ رہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کچھ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کلر ڈیفرنٹ رہے ابھی میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں تو جب ہم سکشن ون پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح سکشن ون پہ آ جائے گا اور یہ سکشن ٹو کا بوکس ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس جو ہمارے پاس منیو انکر ہے اس ویڈیٹ کو جتنا اوپر رکھیں گے یہ اتنا ہی زیادہ پرفیکٹ اس کے اوپر ہمیں لے کر آئے گا اگر میں چاہوں تو میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اوپر رکھ سکتا تھا تو اسے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں یہاں سے ایک سکشن بناتا ہوں اور یہ جو ہم نے ایک سکشن بنایا ہے منیو انکر کا اس کو ہمیں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو اوپر لکھے جاتا ہوں اور ادھر میں اس کو پیس کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا کہ جب ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ پوڑا پوڑا نظر آئے گا اس سے نہیں آئے گا کہ مطبع ایسے آرہا ہوگا جساں بھی یہ شو ہوا تھا ہمیں تو یہ اب میں اس کو یہاں سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں اب اپڈیٹ کرنے کے بعد یہ ہم نے جو ہے اس کی آئیڈی رکھی تھی اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں سے ہم ڈیش بورڈ پر واپس آ گئے ڈیش بورڈ پر واپس آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ اپیرنس پہ مینیو کا آپشن ہوگا مینیو پہ جانا ہے اگر آپ نے پہلے مینیو کیے نہیں کی کبھی تو اس کو کلیٹ کرنے کا بڑا آسان سکے کر رہا ہے ویسے تو میری ویب سیٹ پہ منشن ہے تو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ مینیو کا نام لکھنا ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی آپ نے سیمپل پیج ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ اپنے پرائیمیری مینیو کو کلک کر دینا ہے تاکہ وہ آپ کی پرائیمیری مینیو بن جائے ادھر آئے اس کے بعد آپ نے سیمپل پر کلک کرنا ہے اور وہ آٹومیٹکلی پبلش ہو جائے گی مینیو اب یہاں پہ ہمیں کسٹم لنک ایڈ کریں گے مینیو اینکر کے لیے کسٹم لنک میں ہم یہاں پہ آپ لکھیں گے ہیش ٹیک ہیش ٹیک کے ساتھ ہیش ٹیک کے ساتھ ہم نے وہ سیکشن کا نام لکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سیکشن ٹو اس کو ہم ایڈ ٹو مینیو کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پہ سیو مینیو کر دیتے ہیں سیو مینیو کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم پیج کو ریلوڈ کریں گے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سی سپیلنگ ایسی میسٹک کر دی تو یہ دیکھیں اب سیکشن ٹو ہمارے پاس آ رہا ہے اگر میں یہاں سے اس کے سپیلنگ کی جو پرابلم ہے اس کو یہاں سے سولڈ کرنا چاہتا کر سکتا ہوں کچھ اس طرح سے تو یہاں پہ میں اس کو دوبارہ کچھ کرتا ہوں میرے پہ سیکشن ٹو لکھا رہا ہے اس پہ کلک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ کس طرح سے اس کو سیکشن ٹو پہ سکرول کر کے لے آیا اب اسی طرح کوئی بٹن بناتے ہیں تو بٹن پہ بھی یہ لنک ایڈ کر سکتے ہیں تو کرنے کا تکہ کر رہو ہی ہے جہاں پہ لنک ایڈ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ہیشٹاگ اور جو آپ نے منیو انکر کی آئی ڈ لکھی ہوگی وہ مینشن کر دینی ہے کچھ لوگوں کا کوئیسٹن ہو سکتا ہے کہ یہ وائٹ سپیس آ رہی ہے یا ہم چاہتے کہ نہ آئے تو اس وائٹ سپیس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا محجن پیٹنگ وغیرہ مینج کرنی ہوتی ہے لیکن وہ میں آپ کو سکھاؤں گا ان فیوچر ویڈیوز جب ہم تھوڑا سے زادہ بڑی کام کی طرح جائیں گے وہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ میں سکھاؤں گا اس سے پہلے میں کوئی بیسک چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی ایک بیسک جو کونسپٹس ہیں وہ کلیر ہوتے جائیں ایلیمنٹر اور وڈپیس رلیٹی اس کے بعد ہم نے ویڈیو کمپوزر کو بھی ہاتھ لگانا ہے ویڈیو کمپوزر بھی انشاء اللہ اسی طرح سے محنت کرنے والے ہیں جس طرح سے ہم ایلیمنٹر پر کر رہے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں یہی تھا کہ آپ کو میں نے منیو اینکر بنا رہا سکھانا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو بیل کا ایکن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں تب تک کے لئے حسن عزا کو دیں اجازت خدا حافظ